خدا تعالیٰ کے فضل سے مورخہ 25 نومبر 2018 کو لجنہ مالا فلاور ٹاؤن بریمٹن کینیڈا کو جلسہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقض کرنے کی توفیق ملی اس جلسہ میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ اور عرفہ صفات کو جدید پیرائے میں پیش کیا گیا یہ جلسہ نئی مسجد بیت المبارک بریمٹن میں ہوا جو مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو سے 30 کلومیٹر مغرب کی جانب واقعہ ہے جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا اس کے بعد ایمان افروز احادیث نظم قصیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تقریر پیش کی گئی اس موقع پر قرآن پاک کی مختلف زبانوں پر مبنی تراجم کی نمائش بکس ٹال اور اسلام سے متعلق مختلف معلوماتی بوتھ لگائے گئے اس جلسہ کے صدارت محترمہ لبنہ بخاری صاحبہ صدر لجنہ بریمٹن فلاور ٹاؤن اور نیشنل سیکریٹری تبلیغ لجنہ ماؤلہ کینیڈا محترمہ ناہیت خوکڑ صاحبہ نے کی مہمان آنے گرامی میں بریمٹن چہر کی میئر محترمہ لنڈا جعفری ممبر آف ہیڈرل پارلیمنٹ بریمٹن محترمہ کمال کہیرہ صاحبہ سیکریٹری پارلیمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ اور محترمہ سانیہ سندو صاحبہ میمبر پارلیمنٹ بریمٹن ساؤتھ نے شرکت کی آپ سب نے بریمٹن چہر کی پہلی تاریخی مسجد کے افتتاہ کو بہت سراہا اور اس خصوصی موقع پر اسلام کی پرام تعلیم کو خراج عقیدت پیش کیا مہمان آنے خصوصی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں لنڈا جعفری ہوں اور آج میں یہاں کی نئی مسجد میں آئی ہوں میں یہاں کی پرانی رہائشی ہوں اور مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی ہوں میں نے اس مسجد کی تعمیر کو تقریباً پچیس سال سے مشاہدہ کیا ہے اور آج میں احمدیہ جماعت کو دلی مبارک پار پیش کرتی ہوں یہ مسجد وہ سنگی میل ہے جو بریمٹن شہر کو یکسر تبدیل کر دے گا اسلام علیکم میرا نام سانیہ سندو ہے اور میں بریمٹن ساؤتھ کی نمائندہ اسیمبلی ہوں خواتین کے اس اجلاس میں شرکت کا یہ میرا دوسرا موقع ہے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم سے بہت متاثر ہوں خصوصی طور سے جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے وہ نوجوان نسل کی بھرپور شرکت ہے محترمہ کمال کہیرہ صاحبہ نے فرمایا میں آپ کے لاسانی کاموں کا شکریہ دا کرتی ہوں جو کہ نہ صرف بریمٹن میں بلکہ تمام دنیا میں معاشرہ کی خدمت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں آخر میں ممبر پارلیمنٹ محترمہ کمال کہیرہ نے جماعت احمدیہ بریمٹن کو خصوصی تارفی سیٹیفیکیٹ پیش کیا جس میں جماعت احمدیہ کی معاشرتی خدمات کو سراہا گیا الحمدللہ اس موقع پر 130 مہمان یا ناگرامی نے شرکت کی ایمٹی انٹرنیشنل نیوز مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو کینیڈا